بہت دباؤ آیا کہ دونوں نکلو پار ہیں گربڑ ہو سکتا ہے سیز فیر کرائیے سیز فیر کرائیے واج پیجی اڑے رہے کی نہیں سیز فیر تب ہی ہم کرائیں گے یود ویرام تب ہی کرائیں گے جب پاکستانی فوج ایلو سی واپس کرس کر کے جائیں گے تب تک نہیں کرائیں گے اس سمیں مجھے لگا کہ واج پیجی آنے سے بھارت میں بدلا آیا ہے دی یار تر چینچ اینڈیا دی سمبر انیس سو ستر میں آم چنہ ہو رہے تھے میٹ ٹرم ایلیکشنز تھے واج پیجی رانچی آیا تھے جہاں میں پڑھتا تھا رہتا تھا اور بھاشن دیئے تھے کچھری گراؤن میں ہلکی سی باریش ہو رہی تھی جاڑا تھا اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی بات رکھی ایک تو بولنے کے طریقے میں شہلی تو تھی بات سار کہہ کیا رہے تھے وہ بہت اچھی طرح سے چیزی طرح سے پبیل کو سمجھا رہے تھے کیونکہ اندرہ گانڈی کے راج سے دیش کو نقصان ہو رہا ہے واج پیجی میں نے کہوں کہ ملن سارے بیقتی تھے بہت چپ بیٹھتے تھے سنتے تھے زیادہ بہت خاص بات ہے سنتے بہت اچھی طریقے سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور دھیرے زیرے ان کے ساتھ رہ کرپلے سور بڑھ گیا اور میں پھر چیانبے سے ان کے ساتھ کام کرتا سارے تین سال تک آپ کے حساب سے کیا وہ خوبیاں تھی واج پیجی کی جو انہیں بھارتیا جانتہ پارٹی کی مطر پارٹیوں کے لیے ایک ایک سپٹیبل فیس بناتی تھی واج پیجی کی جو کہیں گے بدیش بھر میں ایک سپٹنس لیول تھی وہ ان کے پارٹی سے جہز آتے ہیں تو اس لئے بہت داروں کو کہتے تھے the right man in the wrong party وہ مقارتے تھے کہ نہیں اگر پھل میٹھا ہے تو پیڑ بھی اچھا ہے پیڑ خراب پیڑ سے میٹھا پھل تو نکلے گا نہیں تو ہر دب یہ بات پہ کرتے تھے پر جنرل ایکسپٹیبلیٹی واج پیجی کے across the political spectrum بہت تھی تو جہاں تھے بی جی پی کے core committed workers تھے وہ تو ایک دب بی جی پی کو وڑ دیتے اگر بی جی پی کو ایک لیول توڑ کے آگے بڑھنا تھا اس کے لئے واج پیجی کیا ہوشکتا تھا جب ہم بات کرتے ہیں تو رسس اور واج پیجی کا ایک رشتہ کیسا تھا جب وہ پردھان منتری تھے کیا ان کے کوئی نرنے رسس کو ناراز نہ کرنے کی درشتی سے influence ہو سکتے تھے واج پیجی سنگزے تھے رسس کا جتنا بھی ان کا principle تھا ان میں تھا ہاں سمیہ کے ساتھ بدلاو آتا ہے انہوں نے جو سنگ کو بنایا ہے جو سنگ کے بہت بڑھے داتے کئی مدے پر ان میں اور واج پیجی میں اب ضرور بھید رہا ہوگا یہ پبلک میں تھا یہ نہیں تھا کہ چھپ کے تھا just because ہر چیز پر وہ سہمت نہیں تھے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساتھ نہیں تھے جیسے وہ کہتے تھے کہ مت بھید ہے من بھید نہیں ہے من وہی ہے پوکران کی جب ٹیسٹ چل رہی تھی آپ ان کے ساتھ اس کی کمرے میں تھے کیا واج پیجی کا مائنڈ سیٹ اس وقت رہا ہوگا جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ کافی کام کمپوزڈ تھے جتنے بھی لوگ اس کمرے میں تھے جب تک یہ خبر نہیں آئی کہ ٹیسٹ سکسسفل ہو گئی ہے 35 سال سے واج پیجی کہہ رہے تھے کہ بھارت کو نیوکلر ٹیسٹ کرنی چاہیے بھارت کو نیوکلر پاہر بننا ہے چین بن چکا ہے چین پاکستان کو مدد کر رہا ہے نیوکلر پاہر بننے میں ہم کو ان دونوں کے ساتھ رہنا ہے کیا واج پیجی کو لگے گا کہ دنیا سے اس طرح کا پترکیا ہوگی کچھ حد تک لگا تھا کیونکہ اس تیاری تھی پر بہت نہیں تھا کیونکہ جس طریقے سے اس کے بعد اگلے تین چار چھے مہینے نو مہینے تک ہم کہیں گے کئی لوگوں نے تو گھنا ریا کیسے کیسے شبد کو استعمال کرتے ہوئے تو جب باقی امریکہ کا خاص رویہ جو تھا اس طریقے کا تھا کہ لگے کہ پتہ نہیں بھارت کہاں سے آ گیا ہے تو ہٹلر کے بعد اگلا بھارت کا نمبر ہے یہ حال تھے شاہ پرساد جی کے ساتھ شاہ پرساد جی کانون توڑ کے اس میں بھارت کے ناغری کو کشمیر جانے کے لیے پرمیٹ کیا ہو شکتا تھی وہ پرمیٹ کے کانون کو توڑ کے شاہ پرساد جی کراس کر گئے کشمیر میں جب وہ کشمیر میں ہراست پر لیے گئے سرینگر لے گیا گیا ترپن سال عمر میں اچھے ہیلتھ کے تھے ان کی نیدھن ہو گئے یہ بہت کھٹ گا اور ان کے دماغ میں وہ حردم تھا کہ شاہ پرساد مکر جی وہ حردم ان کو تنگیا کہ یہ ٹھیک نہیں گلت ہوا ہے اسے ہمیں بدلنا پڑے گا اور ان کے دماغ میں ہر دم تھا دماغ میں کہتے تھے بی جے پی جلسنگ کے اور بی جے پی کے ہر مینیفیسٹوں میں تھا کشنا پتر میں کہ آرٹیکل تین سو ستتر کو جانا ہے یہ دھارہ بھارسیہ محطان میں نہیں ہونی چاہیے جب انڈیا سرکار بنی آپ نے کیوں نہیں کیا کیونکہ بائچ پی جی نے پارلمنٹ میں کہا بات ہے سمیہ کی بات ہے but not in terms of thinking میرے خیال سے نا تین سو ستر کو جانا تھا پاکستان مدے کی ہنڈلنگ کا ایک بڑا الگ روئیہ ہے دونوں بھارتی جنت پارٹی سرکاروں کا اگر موڈی سرکار کا روئیہ دیکھیں اور باج پی جی کا روئیہ دیکھیں جہاں وہ ہر دمک دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا کرتے تھے ہر پردھان منتری سب پردھان منتری کوشش کیے ہیں کبھی نہ کبھی کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے ہر دم ہر کو نکارا گیا ہے کئی بار نکارا گیا ہے یودکیت بڑا کئی بار نکارا گیا ایکس و ٹیرریزم واجپی جی لہور ضرور گئے آگرہ ضرور بلائے مشہر رف کو واجپی جی نے انڈین ملیٹر کا موڈیزیشن بھی پورا کیا تو اس لئے گا دیکھیں گے پرستیتی فرق تھی بھارت آج کے ساتھ کافی کمزور دیشتا ہے اتنے شکرشال دیشت نہیں تھا تو واجپی جی کے پاس جو وکلپ تھے وہ کم تھے ابھی کے پردھان منتری نیند موڈی جی کے پاس جادے وکلپ ہیں بھارت کے اکانومی اور پاکستان کے اکانومی دیکھیں ہمارے ملیٹری سٹینس دیکھیں فرق ہو گیا ہے سی اے کے بعد یا دلی کے دنگوں کے بعد یا پھر کسانوں کے پردرشن کے بعد جو ایک سرکار کا ایک outlook ہوتا ہے ایک ربئیہ ہوتا ہے پردرشنکاریوں کی طرف آپ کو کیا لگتا ہے واجپی جی اگر آج پردھان منتری ہوتے تو کس طرح ان سیجویشن کو انڈل کیا ہوتا اگر میں سوچوں کیا ڈیڑھ ہزار دو ہزار ایک تیر سنک پر بیٹھ کے دلی کو کٹ آف کر دے واجپی کی سرکار کیا بیٹھ کے چوب بیٹھتی کہ ان کو ہٹ آتی راستے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کچھ بھاشا استعمال کیا گیا ہے سمجھ لیتے لوگ اس سے آپ پتی لے رہے کوئی بات گلت بھاشا نہیں استعمال کرنے چاہے تو میں مانے کو تیار ہوں تو اس لئے ابھی جو ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ پولٹکس زیادہ ہے اور نیتی کو لے کے کم اب لوگ کہتے ہو باجپی جی تھے کتاب بڑھیاں تھے ہم سب کے لئے براڈ تھے لیبرال تھے ہم مانتے تھے ان کو آج مانتے تھے اس سمیں آپ ان کو بھی کالی دیتے تھے کیا وہ ایک کشن ہے آپ کے اور باجپی جی کے بیچ جو جب آپ کو لگا کہ آپ کو گروھ ہے ان کے لئے کام کرنے کا ان کے ساتھ کام کرنے کا اگر میں کہوں گا لاہور ہوگا پرمانو ہوگا یا کارگل ہوگا اتنا کہوں گا کارگل ہوگا بہت دباؤ آیا کہ دونوں نکلو پار ہیں گربڑ ہو سکتا ہے سیز فائر کرایئے سیز فائر کرایئے واجپی جی اڑے رہے کی نہیں سیز فائر تبھی ہم کرائیں گے یود بیرام تبھی کرائیں گے جب پاکستانی فوج ایل او سی واپس کراس کر کے جائیں گے تب تک نہیں کرائیں گے اس سمیں مجھے لگا کہ واجپی کے آنے سے بھارت میں بدلا آیا ہے بھارت جو پہلے کانفرنٹ نہیں تھا اب بھارت بدل گیا ہے دنیا بھارت کو دوسرے نظریہ سے دیکھ رہی ہے اور یہ نتیتو کا اس میں بہت بڑی بھومک آ رہی ہے تو میں کہا تھا اس سمیں مجھے لگا کہ اب میں بھارتی ہو کے دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہوں مجھے لگا